موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج جنوری کی سترہ تاریخ اتوار کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ ریڈیو زرنبیش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ مفرور نہیں بلکہ پاکستانی خفیہ اداروں کی تحویل میں ہیں جس کے شواہد موجود ہیں انہوں نے کہا کہ راشد حسین کو مفرور قرار دینا ہماری خدشات میں اضافہ کر رہا ہے ماما قدیر بلوچ کا کہنا تاکہ راشد حسین بروہی ولد دیدار حسین بروہی انسانی حقوق کا کارکن ہے جو دبائی میں محنت مزدوری کر رہا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے خفیہ اداروں نے انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا چھے مہینے تک راشد حسین ان کی تحویل میں تھا بعد ازہ متحدہ عرب امارات نے راشد حسین کو پاکستان کے حوالے کیا جس کے دستاویزی شواہد بھی موجود ہے لیکن اب پاکستانی حکومت راشد حسین کے حوالے سے انکاری ہے اور کراچی میں انصداد دہشتگردی کی عدالت ان کے مفرور ہونے کے اشتہارات دے رہی ہے ماما قدیر نے کہا کہ ہم متحدہ عرب امارات حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اگر راشد حسین بازیاب نہیں ہوا یا انہیں جانی نقصان پہنچایا گیا تو اس کی ذمہ داری متحدہ عرب امارات پر ہوگی اور راشد حسین کو متحدہ عرب امارات بازیاب کرے کیونکہ ان کی خفیہ اداروں نے انہیں حراست میں لیا تھا کیج کے تحصیل مند گیاب کے رہائشی شویب بلوچ ولد لال محمد کے لوحقین نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بازیاب کیا جائے کراچی پریس کلپ کے سامنے بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ میں شویب ولد لال محمد کی تصویر ہاتھوں میں اٹھائے ان کے کمسن کزن عبداللہ نے حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میرا کزن شویب بلوچ جسے چوبیس مئی سال دوہزار تیرہ کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا گیا جو تاہا لاپتہ ہے اسے بازیاب کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا خاندان اس وقت عذیت اور پریشانی میں مبتلا ہے دوسری طرف ایک سال قبل لاپتہ ہونے والے مند ہی کہ رہائشی نواز بلوچ ولد دوستین بازیاب ہو کر گھر پہنچ گیا ہے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمن نصر اللہ بلوچ نے نواز بلوچ کی بازیابی کو خوش آئند قرار دیتی ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی مصبت عمل ہے اسی طرح ایک سال قبل جبری طور پر لاپتہ ہونے والے بیسیمہ کا رہائشی علی بخش ولد برات بھی بازیاب ہو گیا ہے پنجگور میں مسلح افراد نکویٹا سے پنجگور جانے والے بس لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق مسافر بس الزبیر کوچ کو مسلح افراد نے ٹی وی سٹیشن کے قریب روک کر مسافروں کے نقدی و موبائل فون لوٹ لیے مسافروں کو لوٹنے کے علاوہ مسلح افراد نے بس ڈرائیور اور کلینر کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا کوئٹا میں حاجی فتح خان روڈ پر ایک گھر میں گیس سلینڈر پھٹنے سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں مستنگ میں ولی خان کے حدود سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برامت ہوئی ہے کوئٹا میں برما ہوتل کے قریب معمولی جھگڑے پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے کھٹ پتلی حکومت بلوچستان نے بلوچستان لیویز چیک پوسٹوں پر بھتہ خوری سے متعلق تحقیقات کا حکم دے دیا ہے محکم داخلہ اور قبائلی امور کے مطابق حکومت بلوچستان نے ڈریکٹر جنرل لیویز فورس بلوچستان کی سربراہی میں انکوئری کمیٹی تشکیل دے دی جو بدنوانی سے متعلق تحقیقات کرے گا کمیٹی رشوت ستانی میں ملویز مجرموں کا پتہ لگانے کے ساتھ اس میں ملویز افیس رانگ کی نشاندہ ہی کرے گا محکم داخلہ بلوچستان کی مطابق کمیٹی رکن سبھائی اسیمبلی کی طرف سے مذکورے چیک پوسٹ سے متعلق سات دن اور بلوچستان بھر میں لیویز چیک پوسٹوں سے متعلق تیس دن میں تفصیلی رپورٹ جمع کرائے گی کٹ پتلے حکومت بلوچستان نے اعلان کیا ہے کہ کوئٹا کراچی شہرہ پر ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے اس روٹ پر چلنے والی تین سو سولہ بسوں میں ٹریکر سسٹم نصب کیا گیا ہے ٹریکٹر ڈوائس کا تنصیب سے آور سپیڈنگ کنٹرول اور بسوں کا ڈیٹا بھی حاصل ہوگا کٹ پتلی وزیر علی بلوچستان جہم کمال کی زیر صدارت گریم بس پروجیکٹ پر پیشرفت سے متعلق آلہ سطح اجلاس میں حکومت بلوچستان کی گریم بس منصوبے اور کوئٹا کراچی شہرہ پر چلنے والی بسوں میں ٹریکنگ سسٹم کی تنصیب کا جائزہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ کوئٹا کراچی روٹ پر چلنے والی تین سو سولہ کوچوں میں ٹریکر سسٹم نصب کیا جائے گیا خوزدار سے لیویز آسامیوم پر میرٹ کی پامالی کے خلاف کوئٹا تک لانگ مارچ کے شرقہ کے احتجاج کو ایک ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے لانگ مارچ کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ خوزدار میں لیویز آسامیوم پر بھرتی کے عمل میں بے ضابط کیاں کی گئی ہیں جس کے خلاف وہ حکم ابالہ تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے لانگ مارچ کر کے کوئٹا آئیں اور پریس کلپ کوئٹا کے باہر انہیں اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے ہوئے ایک ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے مگر اس دوران کسی حکومتی ذمہ دار نے ہماری شنوائی نہیں کی جو مایوس کن ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس ملک کے مقامی باشندے ہیں اور وہ اپنے حق کے لیے کوئٹا آئیں ہیں مگر کوئی ہمیں سننے کو بھی تیار نہیں لانگ مارچ کے شرکاں نے کہا کہ ان کا احتجاج مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا بندوبست پاکستان سندھ کراچی میں پولیس کی طرف سے ایک عسکریت پسند کو گرفتار کرنے کے دعوے کو وائس فار میسنگ پرسنس آف سندھ نے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکور شخص گزشتہ چھے مہینے سے جبری گمشدگی کا شکار تھا کراچی پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے خفیہ اطلاع پر کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن میں آپریشن کرتے ہوئے بھارتی حمایتی افتہ خطرناک ملزم کو گرفتار کر لیا تھا جو پاکستانی فورسز اور تنصیبات پر حملے میں ملوث ہے دوسری جانب سندھ سے لاپتہ افراد کے بازیابی کیلئے جد جہد کرنے والی تنظیم نے پولیس کی دعویٰ کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ منصور جنجو گزشتہ چھے ماہ سے لاپتہ تھا اب انہیں کراچی سے گرفتار ظاہر کر کے دہشت گرد ظاہر کیا جا رہا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے وائز فار میسنگ پرسنس آف سندھ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستانی فورسز سندھ کے مختلف علاقوں سے گرفتار اور لاپتہ افراد کو مبینہ آپریشنز میں گرفتار کر کے مسلح تنظیموں سے جوڑ رہی ہے ریاست کے اس عمل سے تنظیم کو لاپتہ افراد کی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تنظیم ایسے عمل کی بھر پور مخالفت کرتی ہے اور اس کے خلاف احتجاج کریں گی اور اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادیلا بندوبست پاکستان کیبر پکتونکوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں نامعلوم عملہ آوروں نے پائرنگ کر کے ولی اللہ دعور نامی ڈاکٹر کو قتل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر ولی اللہ بنو سے اپنے گاؤں میرلی ارمز جا رہے تھے کہ میرلی بائی پاس روڈ پر نامعلوم عملہ آوروں نے عملہ کر دیا پولیس کے مطابق ڈاکٹر ولی اللہ دعور بنو میڈیکل کالیج میں پیتالوجی کے پروپیسر تھے مقامی ذرائع کے مطابق مقتول عرب تھے اور اتوار کے روز میرلی میں مریضوں کی چیک اپ کے لیے آتے تھے انسانی حقوق کے عالمی ادارے یومن رائٹس واج نے اپنی ورلڈ رپورٹ دوہزار اکیس میں کہا ہے کہ پاکستان کی حقومت نے سال دوہزار بیس میں میڈیا سیاسی مقالپین اور سول سوسائٹی کے قلاب اپنے کریک ڈاؤن کو مزید تیز کیا ہے یومن رائٹس واج نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی حقام نے سرکاری پالیسیوں پر تنقید کرنے پر انسانی حقوق کے محافظوں اور صاحبیوں کے قلاب قانونی کاروائی کی حقومت پر تنقید کرنے والے اکبار جنگ کے ایڈیٹر انچیپ میر شاکیل الرحمان کو چھ ماہ تک قید میں رکھا گیا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سینٹ کی انتقابات اپن بیلٹ سے متعلق صدارتی رپورٹس پر اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے الیکشن کمیشن نے صدارتی رپورٹس کی مقالپت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ انتقابات آئین کے تاعت ہی ہوتے ہیں آرٹیکل دو سو چبیس واضح ہے کہ وزیر آزم اور وزیر آلہ کے علاوہ تمام انتقابات کوپیہ رائے شماری سے ہوں گے بارہ سپات پر مشتمل جواب میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکلز انسٹھ دو سو انیس اور دو سو چوبیس میں سینٹ انتقابات کا ذکر ہے آئین میں کل پندرہ انتقابات کا ذکر ہے اور اس میں صرف وزیر آلہ اور وزیر آزم کے انتقابات کو ہی اوپن کیا گیا ہے دوسری طرف سندھ حکومت نے سینٹ الیکشن کے طریقہ کار میں تبدیلی کی مقالپت کرنے کا پیصلہ کرتے ہوئے صدارتی ریپرنس میں صوبائی حکومت کا جواب آئندہ اپتے سپریم کورٹ میں جمع کرانے کا اعلان کیا ہے اپگانستان میں پرتشدد واقعات کا سلسلہ جاری ہے اپتے کی صوبہ دارل حکومت کابل سمیت چار صوبوں میں عملے ہوئے ہیں عملوں میں کابل کندہار ارات اور علمند میں انیس پولیس حیلکاروں کے علاقت کی تزدیک ہوئی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کابل میں گاڑی پر دماغے کے نتیجے میں پولیس کے دو حیلکار مارے گئے کابل ہی کے علاقے کیرکانہ کوتل کے مقام پر کار میں سوار پولیس آپیسر سعید محمد کو بھی مکناطی سی بم عملے میں نشانہ بنایا گیا جس میں وہ علاق ہو گئے صوبہ ارات میں ساتھی پولیس حیلکاروں کی پائرنگ سے بارہ حیلکار مارے گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ عملہ آور تین روز قبل پولیس میں برتی ہوئے تھے جنوبی صوبہ علمند کے ظلہ گریشک میں پولیس بیس کو کتکش عملے میں نشانہ بنایا گیا جس میں چار حیلکاروں کی علاقت کی تزدیک ہو سکی ہے اسی طرح کندار میں پولیس بیس کو بڑی نوعیت کے عملہ ہوا ہے جہاں گاڑی میں سوار کتکش عملہ آوروں نے پہلے اپگان انٹلیجنس کے دفتر کو نشانہ بنایا جس کے بعد دیگر عملہ آور پولیس بیس میں گس گئے پلسطینی صدر معمود عباس نے پارلمانی اور صدارتی انتقابات کرانے کا اعلان کیا ہے صدارتی دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق 22 ماہ کو پارلمانی انتقابات اور 30 جولائی کو صدارتی انتقابات کے لیے اوٹ ڈالے جائیں گے پلسطین میں اس سے قبل صدارتی انتقابات جنوری 2005 جبکہ پارلمانی انتقابات 2006 میں منقت کیے گئے تھے ان انتقابات میں گزہ میں اکثریت لینے والی جماعت اماس نے انتقابات کے اعلان کا قیر مقدم کیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے تاپز اور ایران کے قلاب اپنی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید ایک ایم پیصلہ کیا ہے وال اسٹریٹ جرنل کی ایک قبر کے مطابق ٹرمپ نے امریکی سینٹرل کمانڈ کو اسرائیل کو ان ممالک کی پیرست میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے جو مشرق وستہ اور ایشیا میں پوجی کاروائیوں کی قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ اعلان اسرائیل کے بہرین متحدہ عرب امارات سودان اور مراکش کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے اعلان کے زمن میں ہوا ہے اس اعلان کے بعد اسرائیل امریکی سینٹرل کمانڈ کی نگرانی میں شامل 21 ملک بن جائے گا امریکہ کے نو منتقب صدر جو بائیڈن نے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے بوران پر کابو پانے کے لیے 19 کرب ڈالر کے کرونا ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے جس کا نپاز اور عوضہ سنبھالنے کے بعد کرنے کے کوائش مند ہیں نو منتقب صدر نے کرونا ریلیف پیکج کو امریکن ریسکیو پلان کا نام دیا ہے پلان کے مطابق جو بائیڈن نے 20 جنوری کو اپنا عوضہ سنبھالنے کے بعد اپنی صدارت کے ابتدائی 100 روز کے دوران امریکی عوام کو 10 کروڑ ویکسین لگانے کا عدب مقرر کیا ہے واتس اپ نے سارپین کی پرائیویسی سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کا متنازع پیصلہ واپس لینے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کمپنی سارپین کی پرائیویسی کے حوالے سے نیا ذابطہ اقلاق ناپذ نہیں کر رہی ہے واتس اپ نے سارپین کے اتجاج کے بعد اپلیکیشن سرویس کی شرائط میں ترمیم ملتوئی کر دی ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ آرٹ پروری کو کوئی بھی اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ نئی رازداری اور سیکیورٹی پالیسی کے بارے میں غلط معلومات کی وضاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گی اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی مذبان سارین بلوچ کو اجازت دیجی اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ